سفر کا آغاز ہوتا ہے سرینہ ہوتل سے اور وہاں پر جانا پڑا ٹگٹس ریسیف کرنے کے لیے اس وقت ہم لوگ جا رہے ہیں پاکستان ورسز انگلنڈ ڈے فائف ٹیس پیچ دیکھنے اور سیکنڈ سیشن چل رہے ہیں یہ میرے ساتھ دو فیلوز اپنا چہرہ دکھا جائے نہیں ہے شام گل پڑ صاحب اور یہ ہے میرے ساتھ عبرار خان صاحب ان کو ویسے شرم آتی ہے خان جی گرہ میں خود آؤں آگے کرکٹ سٹیڈیم جانے سے پہلے باہر کے یہ حالات ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی آر خجل خوار کر آیا انہوں نے پہلی دفعہ میں آیا ہوں آپ نے میرے خیات ہے آپ کو لگتا ہے کہ اٹھائیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی نہیں نہیں یہ سین نہیں ہے یہ لیگل 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 ہے راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں مین ہال آنے کا رستہ یہ چیئرمن بیلڈنگ ہے مین بیلڈنگ ہے راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم کی اور یہاں پر تھرڈ فلور پر ہمیں ٹکٹس ملے تھے اور یہ باہر کی گیلری سے لی گئی ایک ویڈیو ہے جس کو آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اس وقت میچ کافی ہی سنسنی خیز مراحل میں داخل ہو چکا ہے اور یہ الپو ڈیو کی اپیر امپائر کی جانب سے کوئی ڈیسیجن نہیں دیا گیا ایک کلوز کال ہو سکتی ہے یہ آج کافی گراؤڈ ہے اچھا فاسا گراؤڈ آیا ہوا ہے یہ نیچے پاکستان کے ڈاکاؤڈ ہے اور وہ رہا انگلینڈ کا آگا سلمان اس وقت آؤٹ ہو چکے ہیں اور یہ گراؤڈ کے تھرڈ فلور پر لی گئی چند گیادگار پکچرز اور ہم تین یونیورسٹی کے کلاس فیلوز اعتشام میں اور عبرار حسن ہم تینوں گئے تھے میچ دیکھنے کے لیے اور ڈے فائف تھا ایلی جی سیکنڈ سیشن بھی ہو گیا ختم اور پاکستان کو آخری سیشن میں ایٹی ایٹ رنز اور چاہیے ایٹی ایٹ نہیں سوری ایٹی سکس اور چاہیے اور ٹی بریک ہو چکی ہے پندرہ منٹ کے بعد دوبارہ پروگرام سٹارٹ ہوگا یا پاکستانی کرکٹرز دیکھ سکتے ہیں باہر کیا نام ہے عبرار احمد باؤنڈری پر اور اس کے بعد ایک فوٹوگرافر ہے یہ سرفراز احمد سرفراز احمد کے ساتھ شان مسود شان مسود کے لیف سائیڈ پر عبرار احمد اور رائٹ سائیڈ پر جو پاکستان کے شرٹ پر نہیں ہوئی وہ نمان علی اس پر وکٹس پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوبارہ سے نائنے لگائی جا رہی ہیں یعنی کہ وکٹس کو چونہ لگایا جا رہا ہے جو ہم بھی لگاتے رہے ہیں ٹی بریک کے بعد جو لاس سیشن تھا اس کے آغاز کے لیے ٹیمز گراؤنڈز میں آتے ہوئے پاکستانی بیٹسمن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور انگلنڈ کی کرکٹ ٹیم کے پلیئرز بھی وکٹ کے پاس جاتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ انگلنڈز کی بارمی آرمی ڈیفرنٹ ورز پر آپ دیکھتے ہوں گے بینڈ باجہ بجاتے ہوئے اور اس وقت پاکستان کو تقریباً کہہ لیں کہ ایٹی سکس رنس آئیے اور یہ لاس سیشن ہے دیکھتے ہیں میچ کی کیسی سیچویشن بنتی ہے یہاں پر یہ انگلنڈ کرکٹ ٹیم کے سپورٹرز ہیں جو انگلنڈ سے غالباً آئے ہیں اور یہ اپنے ہی منفرد انداز میں سپورٹ کرتے ہوئے ٹیم کو انہوں نے ریویو لے بھی لیا اسی کے بعد پھر دوبارہ مل جانے ہے وہاں ٹیس بال پر مل جاتے ہیں ایٹی آورز کے بعد ریویو مل جاتے ہیں لینڈجر انگلنڈ نے اس وقت ریویو لے لیا ہے آغا سلمان ایل بی ٹیو آؤٹ ہونے کے بعد واپس آتے ہوئے جیک لیچ عزر علی کو بال کرتے ہوئے ڈاڈ بال زندہ بار پائندہ بار بال کرنے کے لئے عزر علی کو ہوئے 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 ہمارے لائس وکڑے پاکستان کی اور محمد علی اسرہ کریز کے پاس آ چکی لائس وکڑے پاکستان کو جتنے ہیلیں گے تقریباً 80 کے راؤن اپاون رنس چاہیے سیونٹی نائن چاہیے اور لاسٹ وکیٹ ہے انگلینڈ کو ایک وکیٹ چاہیے جیتنے کے لیے اس وقت پاکستان ورسز انگلینڈ کا میچ کافی ہی سنسنی خیز مراحل میں داخل ہو چکے اور زاہد محمود اور محمد علی باری کرتے ہوئے نسیم شاہ اور محمد علی اور بس تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا ہے چند ہی آورز ہیں جیسے ہی لائٹ تھوڑی ڈیم ہو جائے گی اور میچ ڈراؤ کی طرف جائے گا اگر انگلینڈ ایک وکیٹ لے لیتا ہے تو انگلینڈ جی چیک اور پاکستان پوری کوشش کر رہے ہیں کہ میچ ڈراؤ ہی کیا جائے کراؤڈ کافی اچھا ہے اور اچھا باؤنس اچھا باؤنس اچھا باؤنس ایسے کہتے ہیں یہ باؤنس ایسے کہتے ہیں یہ باؤنس ایسے کہتے ہیں اور اسی کے ساتھ انگلینڈ نے یہ ٹیسٹ مچ تقریبا جیت لیا ہے اور اسی کے ساتھ انگلینڈ نے ٹیسٹ مچ جیت دی ہے سیمیٹی پور رنس کے ساتھ لاس میں دونوں ٹیمز کے سکارز پلیئرز جتنے بھی تھے وہ گراؤنڈ میں ایک دوسرے سے ملتے ہوئے اور یوں ہی پہلے ٹیسٹ کا اختتام ہوا یہ ٹیگٹس آپ دیکھ سکتے ہیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا مور ویڈیوز کے لیے بہت بہت شکریہ موسیقی